جی تو ناظرین میں عثمان خالد ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو یہ دستاویز کو محفوظ کرنے کے حوالے سے یہ دوسری ویڈیو ہے جی کیم سکین کے حوالے سے جیس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے مختلف آپشنز تو اب ہم جو دوسرے آپشنز ہیں ان کی طرف چلتے ہیں جی آپ کے سامنے یہ کیم سکینر میں اوپن کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں جی تو جی آپ کا یہ انٹر فیس ہے اس میں یہ تیسرا آپشن ہے امپورٹ ایمیڈیز پہلے پارٹ میں میں نے آپ کو تصویریں بھی کھانچ کے بتائی تھیں اور اس کے ساتھ اس کا محفوظ کیا تھا یہ جو دوسرا پارٹ ہے اس میں آپ کو میں امپورٹ ایمیڈیز کے تصویریں آپ کے پاس ہیں آپ نے ان کو پی ڈی ایف میں کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے محفوظ کرنا ہے یہ امپورٹ ایمیڈیز پہ جائیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کے سامنے تصویر نظر آ رہی ہے آپ جتنی بھی تصویریں ہیں ان کو سلیکٹ کر لیں یہ دیکھیں جی میں آپ کے سامنے ان کو سیلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ نے امپورٹ پر کلک کرنے امپورٹ پر کلک کرنے کے بعد یہ تھوڑا ٹائم لے گا جی پرسیسنگ کے حوالے سے آپ اس کا انتظار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اچھا یہ اس میں جتنے مرضی آپ تصویریں جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے یہ چار چھے تصویریں نہیں ہے چکہی ہو مزید میں نے اس میں ایڈ کرنی ہے تو میں مزید ایڈ کر سکتا ہوں یہ امپورٹ امیڈیز پر کلک کروں گا تو آپ کے سامنے مزید میں یہ تصویر لے لیتا ہوں یہ مثال کے طور پر یہ تصویر لے لیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ تصویر جاینا یہ بھی امپورٹ ہوکے اس کے اندر جایاesiná Chancellor آگئی ہے یہ چیک کریں تو اس طرح میں اس کو اکر کر دوں گا یہ دیکھیں یہ تصویر بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے بس اتنا سا طریقہ تھا دیا آپ اس کو شیئر کریں ان کے محفوظ کرنے کے لیے آپ اس کو پی ڈی ایس میں شیئر پر کلک کریں اور اس کو ڈرائیف میں کلک کریں جہاں پہ آپ نے سیو کرنیے سے پہلے میں ادھر سیو کی ہوئی تھی تو اب میں سکین بائی یہ فائل کا آپ نام رکھنے ہیں جی ٹھیک ہے ایمیجز تو یہ میں نے اس کو فائل کا نام رکھ لیے یہ ایڈ چل گئی ہے جی ایڈ کو ہم کلوز کر لیتے ہیں جی تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ فائل آ چکی ہے اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اپلوڈڈ اپلوڈڈ پاس رکھیں کہ میں نے اس پہ وائی فائی پہ کلک کیا ہے میں دانا دوبارہ ریزیوم پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو فائل اپلوڈ ہو رہی ہے تو اپلوڈ ہو چکی ہے جی میں اس کو دیکھ لیتا ہوں جی اپنی ڈرائیف پہ جا کے یہ دیکھیں جی میں ڈرائیف پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھ رہی سکین بائی ایمیجز پہ ابھی دیکھیں تو یہ ابھی ویٹنگ فائل وہ کر رہی تھی تو اس طرح یہ جس طرح اوپر فائل ہے آپ کو اسی طرح یہ نیچے بھی فائل جو ہنا وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ بڑی زبردست ایک ایپ ایڈی آپ اگر آپ کے پاس تصویریں ہیں تو آپ انہی کو یوز کر کے اس کی پی ڈی آئیف بنا لیں اور اس کو محفوظ کر لیں تو اس کے ساتھ ہی عثمان خالد کو اجازت دے جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ کیم سکین کا جو تیسرا آفشنز ہے اس کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا جی اللہ حافظ